اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سسنہ بڑھ ہاتھے وے حبشن کرتے ہیں کراچی سے کراچی کے علاقے کورنگی ٹور میں نامعلوم ملزم کی دونوں ہاتھوں سے فائرنگ فائرنگ سے ایس ای اکرام خان شہید ہو گیا اور ساتھی اہلکار مجھانا طور پر محفوظ رہا اسی حوالے سے مرزی تفسدار بتا رہے ہیں ایس ایم نیوز کے بیرو چیف زلفکار علی جی زلفکار آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ رنگی ٹون کے علاقے گلشن بہار مارکیٹ میں رات بارہ بجے کے قریب پیش آیا پولیس حکام کے مطابق گلشن بہار کی مارکیٹ میں پولیس اہلکار اے ایس ای اکرام خان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ساتھی اہلکار اے ایس ای زفر کے ساتھ ہوتل میں بیٹھا تھا واقعہ کی سی سی ٹی وی ویڈیو ایس ایم نیوز نے حاصل کر لی جس کے مطابق شلوار کمیز پہنے ایک ملزم نے ہوتل میں داخل ہو کر دو پستولوں سے اہلکاروں پر فارنگ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گولیاں لگنے سے اے ایس ای اکرام زمین پر گر جاتا ہے جبکہ ساتھی اے ایس ای موجزانہ طور پر محفوظ رہا واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اعلیٰ پولیس حکام اور انجر اہلکار جائے وکوہ پر پہنچ گئے اور تفتیش شروع کر دی مقتول اہلکار اور اس کا ساتھی اہلکار منگو پیر تھانے کے شعبہ تفتیش میں تینات تھے مقتول کا آبائی تلق منسیرہ سے ہے حملہ آوروں کی ایک ویڈیو رکشہ ڈرائیور نے بھی بنائی ہے جس میں موٹر سیکل سوار ملزمان ہوتل کے باہر کھڑے ہیں ایک ملزم ہوتل میں داخل ہوتا ہے اور فیرنگ کر دیتا ہے اس کے بعد ملزمان فرار ہو جاتے ہیں میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ تین روز قبل قرنگی میں بھی نامعلوم ملزمان نے فیرنگ کر کے پولیس اہلکار یاسر کو شہید کر دیا تھا جی بہت شکریہ زلفکار تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے عابطہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز